ہائے فرینڈز ویلکم ٹو آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کرنٹ افیرز ویکن سیسن فارمیشن آئی ٹی ایسے ریلیٹیڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بڑھاؤں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اسے دیکھیں یعنی آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جان کریں ملتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستو میس سیئر کیجئے سیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہ اکومیڈیسن کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیسن ہے چلیئے سیسن کے اور چلتے ہیں یعنی آپ ہمارے چینل آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہوتے سے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائیے گا آج ہم پڑھیں گے پانچ مارچہ دوزار اکیس سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ ایفر کوسن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل کی لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجے تاکہ اگزام کی ٹائم پر آپ آسانی سے ریوزان کر سکتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوشن ہے حال ہی میں راشتی سرکچہ دیوز کے روپ میں کب منایا گیا ہے تو اس کوشن گرائی ٹانسر ہے اپشن نمبر ڈی چار مارچ پرتک ورسے چار مارچ کو راشتی سرکچہ دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے دنیا کے سبھی لوگوں کے بیچ میں سرکچہ جاگ رکتا بڑھانے کے لیے ہی چار مارچ کو اس کارکرم کو استحفنہ کی یاد کرنے کے لیے ہر ورسے پرتک ورسے بھارت میں راشتی سرکچہ دیوز یا سبتہ ابھیان منایا جاتا ہے اور بھارت کی راشتی سرکچہ پریشت ایک سواساسی سنسطہ لوگ سیوا کے لیے گیر لابانس اور گیر سنسطہ جو آٹھ ہزار سدیسو کے ساتھ میں مومبئی میں سوسائٹی ایکٹ کہتا ہے چار مارچو نیسو چھے سٹ کو استحفیت کیا گیا تھا اور اسی سرکچہ سواسطہ اور پریوران سمبندی سہائیتہ سیوا کے ساتھ میں ان کو لاپ پہنچانک کے لیے یا آرتک نقصان اور ویبن نمانو سمسیہ سہیت جیون کی گھاٹے کو کم کرنے اور بچانے کے لیے ورسے کا ادھار پر یہ راشتی اندولن ہے اور اسے پرتک ورسے چار مارچ کو منایا جاتا ہے آپ اسی ایمیج میں دیکھ سکتے ہو نیشنل سیپٹی ڈے کیا اسے نیشنل سیپٹی ڈے کہا جاتا ہے انگلیز میں اور ورسے دوزار اکیس میں اس کی تھیم ہے آبدہ سے سیکھے اور سرکچید بھویسی کی تیاری کرے کیا ہے آبدہ سے سیکھے اور سرکچید بھویسی کی تیاری کرے لرن فروم ڈزاسٹر اور پریپیرٹ فور از سیفر فیوچر اس کی اس ورسے کی تھیم رکھے ورسے دوزار بیس میں اس کی تھیم تھی آدھونک تقنیقی کی مدد سے سرکچہ ایم سواستہ کی گنواتہ کو بڑھانا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوزار اپس نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ہالی میں کس نے سگم میں بھارت ایپ لانچ کیا ہے تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر آہ اپس نمبر اے تھاورچند گھ deleted تھاورچند گھلوٹ جی نے سگم میں بھارت ایپ لانچ کیا ہے کندریہ ساماجک نیائی اور سسکتی کرن مندری تھاورچند گھلوٹ نے نئی دلی میں ایک ویڈیو کانفرینسنگ کے مادیم سے شگم میں بھارت ایپ لانچ کیا ہے اور اس اندریجی نے ایکسیس دہ فوٹو ڈائیجیسٹ نامہ کے ایک ہینڈ بوک بھی لانچ کی ہے اور ایپ اور ہینڈ بوک کو سامجک نیائے اور سسکتی کرن منترالہ کے تحت دیویانگ جن سسکتی کرن ویبھاگ دوارہ وکشک کیا گیا ہے اور یہاں ایک کراؤڈ سورسنگ موبائل اپلکیشن ہے جیسے دیویانگ جنر یہاں تک کی بجرگوں تک پہوچ سمبندی سمسیہ درجک کی جا سکتی ہے اور ایپ کا ادیش یہ ہے ایکسیبیل انڈیا کیمپین کے تین استعمیوں کو ایکسیسی بلیٹی کو سمندل صرف بنانا ہے اور صدار کرنا ہے اس کا مکہ ادیش یہ ہے اس کوئسنگا رائیٹ آنسر ہے اپسن نمبر ایک چلیے نیشٹ کوئسن گھر چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں کس راج میں گھروں کی پہچان چلک نام نام کی یوزنہ پرارمب کی گئی ہے تو یہاں یوزنہ پرارمب کی اتراخن تو اس کا رائیٹ آنسر اپسن نمبر اے اتراخن میں یہاں یوزنہ پرارمب کی ہے گھروں کی پہچان چلک نام دیکھ لیتے یہاں کیا ہے اتراخن کے پریزنٹ مکہ مطری تریوین سنگھ راوت نے نئی نیتال میں بیالیس کروڑ روپے کی گھروں کی پہچان چلک نام یعنی پرارمب کی بیٹی کا نام گھر کی پہچان ہے یہاں کارکرم اور وکاس یوزنہ کا سبھارمب کیا ہے پرارمب بھی اس یوزنہ کو نئی نیتال جیلے میں شروع کیا جائے گا اس کے بعد میں پورے اتراخن میں لانچ کیا جائے گا اور سرکار محلہ سا سکتی کرن کی دیسا میں کام کر رہی اور اس کے ساتھ میں راج میں 32,000 محلہ کے سمو کو سو روجگار سے جوڑنے اور آتمنیٹ بھر بنانے کا بھی پلان جاری کر رہی ہے اب جان لیتے ہیں اتراخن کے بارے میں اتراخن کو پہلے اترانچل کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن 2007 میں اس کا نام اترانچل سے بدل کر اتراخن کر دیا گیا اور سن 2000 میں اس کی استھاپنا کی گئی تھی کب 2000 میں اتر پیدیس راجے سے الگ ایک نیا راجے بنائے گیا تھا جو ستائے سیوہ راجے کہلائے گیا تھا اور اس کا اچھے نیال ہے نینی تال جیلے میں اور یہاں پر سکھرتہ دارے 79.63 پرشن پورسوں میں ہے ایٹی ایٹ پرشن پوائنٹ تھری تھری پرشن اور اس میں سیوہنٹی پرشنٹ سیوہنٹی 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 پرتیسٹ اور آگے دیکھ لیتے ہم کیا ہے اس میں لنگانو پاتھ ہے 963 یعنی کی ایک ہزار پورسوں پر 963 مائل آئے ہیں پراثم راججپال ہے سرجے سنگھ برنالا پراثم مک کی منتری ہے نیتیا نیند سوامی یہاں کی پراموک ندیہ ہے گنگا یمنا بھگرتی گورا گوری اور الک نندہ کوشی شاردہ رام گنگا مندہ کنی اور جھلانگانا یہاں کی پراموک ندیہ ہے اب پراموک جھیل دیکھ لیتے ہم تو بھیم تال دیوریہ تال دوڑی تال نینی تال روپ کنڈ جھیل اور سات تال نل تال جتنی بھی تال والی جھیلے ہیں وہاں سبھی کی سبھی اترا کھنڈ میں بھی ہے اور جو ناگ والی جھیلے وہ ساری ساری جمعو کسمیر میں ملے گی آپ کو اور پراموک بولیا یہاں کی گڑھ والی کماؤنی یہاں کی پراموک بولیا ہے پراموک میلے یہاں پر ارد کمہ میلا حری دوار اور چار دہاں میں بدرینات کے دارنات گنگوتری اور یامنوتری پراموک جنجاتیا ہے جان سوری تھارو راجی بکشا اور بھوٹیا یہاں کی پراموک جنجاتیا ہے اور سب سے اوچھا پروسیکر ہے یہاں پر نندہ دیوی پروسیکر جو ساتھ ہزار آٹھ سو سولہ میٹر ہے بھارت کا دوسرا سب سے اوچھا اس تھان اس کو سنگھا رائٹ آنسر آپس نمبر ای چلیے نیشٹ کو سنگو چلتے ہیں نیشٹ کو سنے حالی میں دوزار بیس کی ریپورٹ کے انوصار سب سے بڑا انتراشتی پیٹنٹ آوے تک دیش کون کون سا بنا ہے تو یہاں بنا ہے چین تو اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر اے تو یہ دیز بنا ہے چین تو چین کے بارے مات کر لیتے چین کی رائدانی بیزنگ یہاں پر مدرے چلتی یوان رینمن بھی اور یہاں پر ریشت پتی اسی زنپنگ اور یہاں کی سنسط کا نام ہے نیشنل پیپلز کانگریس کیا ہے نیشنل پیپلز کانگریس اور بھارت اور چین کے مدد جو ڈیوائیڈی لائن ہے اس لائن کا نام ہے میک موہن لائن کیا ہے میک اس کا رائٹ آنسر ہے آپس نمبر ایک چلی نیشنل کو چلتے ہیں نیشنل ہے حال ہی میں کس دیش نے آدھیکارک طور پر سینگت عرب امیرات کا پہلا راجدود پرابت کیا ہے یا پرابت کیا ہے اسرائیل کا کہاں کا اسرائیل اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل اسرائیل کے ریشت پتی نے آپچاری گروپ سے دونوں دیشوں کے مدد سمندوں کو سامان نے بنانے کے لیے پچھلے سال کے ایتیاسک سمجھوتے کے بعد سینگت عرب امیرات یو اے ای یعنی کی یونائیٹڈ ایمر امیرات کا پہلا راجدود پرابت کیا ہے اور اسرائیل پہنچے یو اے ای کے دودھ محمد ال خاجہ یروسلم کے ایک سماروں میں اسرائیل کے راشت پتی ریو وین ریولین کو اپنی ساگھ دی اور یو اے ای پہلا دیستہ جس نے ابراہم سمجھوتے کتہ یہودی راج کے ساتھ ان راج نائی سمند استابعت کرنے کی سامتی ویکٹ کی دی تو اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی تو اسرائیل کی راجدہ نہیں ہے یروسلم اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے نیو شیکل اور یہاں پر پردان مندری ہے بینجام نیتن یاہو تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر اے اس کا رائیٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوسن کے چلتے ہیں نیشٹ کوسن ہے فروری میں جی ایسٹی کلیکشن کتنے پرتیشت بڑھ کر ایک دسملوں ایک تین لاکھ کروڑ روپے ہو گیا ہے یہ سات پرتیشت بڑھا ہے کتنا سات پرتیشت تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہے اپشن نمبر ڈی اور فروری دو جار اکیس کے مہینے میں سکل وستو اور شیوہ کر یعنی کی جی ایسٹی گوڈ سرویس ٹیکس کراجہ سو ایک لاکھ تیرہ ہزار ایک سو تیرہ تالیس کروڑ روپے بڑھا ہے جس میں سی جی ایسٹی یعنی کی سینٹرل جی ایسٹی اکیس ہزار کروڑ اور اسٹیڈ جی ایسٹی ستائیس ہزار کروڑ ہوا ہے اور اس میں آئی جی ایسٹی پن پچپن ہزار کروڑ روپے ہوا ہے آیات پر اس میں پرابط کیا ہے اور اوپ کر نو ہزار پانچ سو پچیس کروڑ روپے ہے اس کے بعد میں دیکھ لیتے یہاں کی فروری دو جار انیس میں جی ایسٹی راجسو کی تلنا میں فروری کے لیے راجسو سات پرتیسط ادھیک ہے کتنا سات پرتیسط ادھیک ہے وستو کے آیات سے راجسو فروری انیس کی تلنا میں پندرہ پرتیسط ادھیک تھا اب یہ جانکاری دیکھ لیتے ہیں جنواری دو جار اکیس میں ایک لاکھ سہزار آٹھ سو سہتالیس کروڑ روپے جو ابھی تک کا سب سے ہائیسٹ ہیں اور دسمبر دو جار بیس کا تھا ایک لاکھ پندرہ ہزار ایک سو چورہتر کروڑ روپے جو تب تک کے لیے اچھتم تھا اور نومبر دو جار بیس میں تھا ایک دسمبر چار لاکھ کروڑ روپے اور اکٹوبر دو جار بیس میں تھا ایک لاکھ پچھا جار ایک سو پچپن کروڑ روپے میں نے پچھلے آپ کو چار مہنے کی جانکاری دے دی ہیں اور جی ایش ٹی کب سے سٹارٹ کیا گیا تھا تو ایک جولائی دو جار سترہ سے تو اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر ڈی چلیے نیشٹ کوئسن ہے حال ہی میں کہاں پر سانسکرتی کلا کنج پریسر کے نرمان کے لیے پچاس کروڑ روپے کی منجوری دی ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بی ڈیلی ڈیلی میں ابھی سانسکرتی کلا کنج پریسر نرمان کے لیے پچاس کروڑ روپے کی منجوری دیا تو اب بات کر لیتے دلی کے تو ڈیلی بھارت کے راج دھانی ہے نئی ڈیلی اور ڈیلی کو راج دھانی گھوست کیا گیا تھا انیس سو گیارہ میں کب نائنٹین ہی لیون میں اور انیس سو بارہ میں سے ہی راج دھانی بنایا گیا تھا انیس سو گیارہ تک بھارت کی راجدانی کولکاتا ہوا کرتا تھا کیا ہوا کرتا تھا کولکاتا اور دلی کی راجدانی ہے نئی دلی اور یہاں پر مکہ مدری ہے اروین کیجریوال جو عام آدمی پارٹی سے ہیں اور یہاں پر اوپ راج پال ہے انیل بیجل تو اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر بی چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوئسن ہے حالی میں بھارتی سٹلر ورون اور مالوی کا نے کس دیش کا انترائیشٹی کھتاب جیتا ہے تو یہ جیتا انہوں نے یوگانڈا کا انترائیشٹی کتاب یا سٹلر کھیلنے والے کھلاڑی ہے جنہوں نے انترائیشٹی کتاب جیتا ہے بھارت کے ورون کپور اور مالوی کا بنشوڑ نے کمپالا کمپالا یا یوگانڈا کی راجدھانی میں کمپالا میں دوزار اکیس یوگانڈا انٹرنیشنل بیڈ مینٹر ٹورنمنٹ میں کرمسہ پروس اور محلہ میں ایکل کتاب جیتے ہیں ورون نے پروس ایکل کے فائنل میں سمدیسی سنگر موثوسامی کو اکیس اٹھرہ سولہ اکیس اور اکیس سترہ سے ہرائیا ہے اور مالوی کا نے سمدیسا سمدیسی انوپما اپادھیائی کو محلہ ایکل میں سترہ اکیس پچیس تیویس بیس سواری اکیس دس سے ہرائیا ہے اب بات کر لیتے ہیں یوگانڈا کی یوگانڈا کی راجدھانی ہے کمپالا اور یوگانڈا کی مدرہ ہے یوگانڈا اسی لنگ اور یہاں کا پرراست پتی ہے یووہری مسے وینی کون ہے یووےری مسے وینی تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہے آپس نمبر b اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کسن لوگ چلتے ہیں نیشٹ کوئشن ہے ہالہی میں سی آر پی اف کے ڈائریکٹر جنررل Garrett پرہ کسی دیا گیا ہے جس ک fatty آنسر ہوجائے گا آپس نمبر b اس کا رائٹ آنسر ہے کلدیب سنگھ کلدیب سنگ جی کو سی ایر کلدیف سنگھ کو پرمک اے پی مہشوری کے سیوہ نورتی ہونے کے بعد میں انہیں یہاں کا مہانی دیسک اترکت پرابار دیا گیا ہے کلدیف سنگھ اپنے کینڈری چھیتر کی وسیس مہانی دیسک کے روپ میں کاری کر رہے ہیں اور وہاں اگلے ادھکاری کی نیوکتی یا جوائننگ ہونے یا پھر اگلے آدھاس آدھش تک اپنے پت پر بنے رہیں گے اور کینڈری ریزرو پولیس بل یعنی کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس دیس کا سب سے بڑا اردسینک بل ہے جس کی انمانی سنکھا ہے لگ بگ 3.25 لاکھ کرمی سی آر پی اپ کا مکیالہ ہے نئے دلے میں اور اس کی استعاپنا کی گئی تھی ستائیس جولائی انیس سو انچالیس کو کب نائنٹین تھارٹی نائن میں اور اس کا آدھر سوا کے ہے سیوہ اور امانداری کیا ہے سیوہ اور امانداری اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بی چلی نیسٹ کوشن کے چلتے ہیں نیسٹ کوشن ہے حال ہی میں آئی ریپورٹ کے انصار سو ملین انسٹاگرام فالوورز کے ساتھ میں پہلے کھلاڑی کون بنے ہیں تو اس کوشن کا آئیٹ آنسر آپسن نمبر ای ویرات کوھلی ویرات کوھلی سو ملین فالوورز کے ساتھ میں انسٹاگرام پر ایسے پہلے کھلاڑی بن چکے ہیں انسٹاگرام کے استعاپنا کی گئی تھی سن دو ہزار دس میں کب دو ہزار دس میں اور انٹرنیٹ بیسٹ فوٹو سیرنگ اور سوٹ ویڈیو وغیرہ اس بھی بنائیں جا سکتے ہیں یا ایک سوشل میڈیا سائیڈ ہے تو اس کوشن کا آئیٹ آنسر ہیں سوشل میڈیا ایپلیکیشن ہے اس کا آئیٹ آنسر آپسن نمبر ایک چلیے آج کا سیسن یہی سماپت ہوتا ہے جلی آپ ہمارے چینل آئی ٹی ایک گل ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہوتا ہے اسے سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچر آپ اسے دیکھئے دی آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جائن کر رہی ملتی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستو میس سیئر کیجئے تینکیو سو مچ واشنگ پر مائے ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ سیسن میں تینکیو